اسلام علیکم خوش آمیتی ہمارے پاس ایک شیڈو کیٹ ہے فیمیل کیٹ ہے ہم نے اس کی سپینگ کی سرجری کی تھی تقریباً دو ماہ پہلے اس سے پہلے بہت زیادہ اگریسیف تھی یہ اور یہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی اگر ہم گھر جا کے بھی ٹریٹمنٹ کرتے تھے یہ ٹھیک تھا اگریشن شو کرتی تھی جب سے ہم نے اس کی سپینگ کی ہے اس کے بعد یہ کافی حد تک کام ڈاؤن ہوئی ہے ہاتھ لگانے دیتی ہے اٹھانے دیتی ہے اور کافی حد تک اس کا جو اگریشن ہے وہ کم ہو چکا ہے اور پہلے تو اس کو کابو کرنا اس کو ہنڈل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کا پیٹ اگریسیف ہے تو آپ اپنے پیٹ کو اگر نیوٹر یا سپیڈ کرواتے ہیں تو اس کی وجہ سے کافی حد تک اس میں فرق آتا ہے اس کا اگریشن وغیرہ جہاں وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے تو لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری جو کیٹ ہے وہ تقریباً پانچ چھ ماہ تک تو ٹھیک تھی جیسے وہ بڑی ہوتی جارہی ہے اس میں اگریشن آتا جارہا ہے وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتی زیادی سی بات ہے جسم کے اندر جب ہارمونل چینجز آتی ہیں تو اس وجہ سے جو کیٹ ہیں وہ اگریشن شو کرتی ہیں اب جو شیڈو ہے اس کے بھی یہی حالات تھے جیسے جیسے یہ بڑی ہو رہی تھی اس میں اگریشن آتا جارہا تھا تو اپنے پیٹ کو سپے یا نیوٹر ضرور کروائیں اس کے اگریشن کو چھوڑ کے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں آپ کا جو پیٹ ہے وہ ہیلدی ہو جاتا ہے اس کا جو پہلے ویٹ تھا وہ راؤنڈ تین کلو تھا اس کا ویٹ جو ہے وہ ساڑھے چار کلو کے قریب ہے اور جو پیٹ ہے وہ کھانا پینا بھی بہتر کرتا ہے باہر جانا کم کر دے گا اگریشن کم ہو جائے گا اس کے علاوہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے جسم کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں تو اگر آپ ہماری کلینکس پہ نیوٹر کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ